یو آکا شوانی جمعو ہے عالم خان حکلاتیں خبر سنو ور اس تن پہلے ایک ضروری سنیو کرونا وائرس اجوں ختم نہیں ہوئی ہے اس واسے سامین اپیل ہے کہ وہ حوشیار رہویں اور انہ سان چارہ ور عمل کریں پوری طرح نال کوویٹ بچاؤں کو ٹیکو لوا میں ماسک کو استعمال کریں دو گاز دوری برقرار رکھیں اور صفائی کو خیال رکھیں ان خبر تفصیل نال راج سبا ما جمعو کشمیر تقسیس بل دو ہزار بائی تے جمعو کشمیر تقسیس نمبر دو بل بحث تے واپسی باسے رکھیو گئے ہوئے وزیرین خزانہ نرملا سیترمن آج پیشی ویلے ایوانے بالا ما گور کرن واسطہ یو بل رکھیں گی باگ باگ سیاسی پارٹی اس بحث میں حصو لیں گی تے وزیرین خزانہ نرملا سیترمن بحث کو جواب دیں گی لیفٹینین گورنر منوج سنہا نے پچھلے تحادہ کھلیجی ملکانگا سرمایہ کاری کا اجلاس سنگ ایس کے آئیسی سی سیرنگر میں خطاب کی ہوئے اس اجلاس کو مقصد بیرونے ملکانگا تجارتکارانگا وافت نہ ایک منچ فرہم کرنو ہے تاں جو جمعو کشمیر میں سرمایہ کاری کر سکیں لیفٹینین گورنر نے کی ہوئے کہ بڑی کمپنیاں کا سی ای او گا اتعان نال تجارتکاران تے سٹارٹ اپ نمائندہ نال سنتی لیڈرانگا اعتماد بدھے گو تے جمعو کشمیر کو کھلیجی ملکان نال تجارتی تال میل بھی بدھے گو انہا نے کی ہوئے کہ وزیرین اعظم نریندر موڈی تے وزیرین داخلہ امیت شاہا گی رہنمائی میں ات سرمایہ کاری کا نقشہ کارور کم کیوں جاری ہوئے انہا نے کی ہوئے کہ پچھلے ایک سال کے دوران ہی ستر ہزار کروڑ روپیان تے متی سرمایہ کاری کی تجویز موصول کی گئی ہے لیفٹینین گورنر منوچ سنہا نے کی ہوئے کہ ان کی سرکار جمعو کشمیر کا ہر کرنا میاری بجلی فرہم کران گی وعدہ کی پابند ہے انہا نے لوکان تے اپیل کیا جو بجلی کا سمارٹ میٹر لگوا میں تے بجلی سیکٹر ماں تبدیلی آنند واسطے سرکار کی کوششاں ماں مددگار بنے لیفٹینین گورنر منوچ سنہا نے پچھلے ایڈے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال گدورو کیوا جت انہا نے پلواما تے ترال ماہ حال یا ملیٹنٹان کے ترفوں کیا گیا حملہ ماہ زخمی ہوا بیہار گاہ بشف جید کمار تے اتر پردیش کا محمد اکرم نال ملاقات کی ہے تے ان کو حال چال جانے ہوئے لیفٹینین گورنر نے ان مزدور نال ملاقات کے بعد انہا پروسو دوائے ہوئے جو انہا بہتر علاج واسطہ ہر ممکن مدد دیتی جائے گی عام شہریاں ور کیا جاریا دہاشت گردانہ حملہ کی مزمت کرتا لیفٹینین گورنر نے پھر کیا ہوئے کہ سرکار دہاشت گردی کا خاتمہ کو عظم کیا ہوئے تے دہاشت گردی کا واقعات نال متاثر ہوا لوکہ نال انصاف کیا جائے گو کالسریہ نا ان کا قانونی حقوق بارہ بیدار کرنگا مقصد سنگ محلہ شکتی کے اندر کٹھوا گے ترفوں ڈی سی دفتر آہاتہ کٹھوا ماہ ایک بیداری ریالی منقت کی گئی ہے مارا کٹھوا عالا نامانگار پردیب شرمہ نے جان کریٹ ہو رہی ہے بھارت کی جنگ اعزادی کے دوران انیس سو انی ماہ ہوا جلیہ مالا باغ واقعہ تے بغت سنگ نا کافی ٹھس پوجی تھی جلیہ مالا باغ قتل آم ماہ لالا لاج پتر آئے گی ہلاکت کے بعد برطانیہ حکومت کی بربریت نہ برداشت نہ کرتا ماہ یوں فیصلو کیو تھو جیوے لالا لاج پتر آئے گی موت کو بدلو لیں گا جس دوران انہ نے مرکزی پارلیمنٹ پر اسمبلی سیشن کے دوران ہی ایک بم سر دیتو تھو جس کے بعد انہ نے گرفتار کر لیو گیا تھو تے تری مارس انیس سو اکتینا بھگت سنگ نا راجگرو تو سکھ دیو گیا ہمرا فانسی دے دیتی گئی تھی پورا جمع کشمیر ماوی آج ان شہیدہ نا خراج اقیدت پیش کرنگا مقصد سنگ کئی پروگرام منعکت کیا جاری ہیں نہرو یوہ کے اندر ڈوڈا گے طرفوں زلہ ماہ ایک پروگرام گو انعکت کیا گیا ہے یو پروگرام نوائی کے گیا ڈوڈا گا زلہ یوت آفیسر کشال گپتہ کی زیر قیادت میں منعکت کی ہو گیا ہے مارا ڈوڈا گا نامنگار فیاس پمپوری نے جان کری دیتی ہے جہ اس پروگرام کو مقصد گرائی ستا ور ایک موکہ فرہم کنو تھو جس ماہ نوجوان بخ بخ معاملات بارے اپنے رائے کو اظہار کر سکیں تھا تے ان معاملات بارے انتظامیہ گی تو وجہ مرکوز کر سکیں تھا جمہو ماہ پچھلے تیہاڑے پہلی تیر اندازی چیمپئنشپ کی شروعات ہوئی ہے جس کو افتتہ ممبر پارلیمنٹ جمہو کشمیر آرچری ایسوسییشن کا صدر جگل کشور شرما نے کی ہوئے اس موقع بر بولتا ماہ جگل کشور شرما نے کی ہوئے کہ یہ چیمپئنشپ ترے مرحلہ ماہ منقد ہو رہی ہے جس ماہ قومی تے بینل قومی سطح کا کھلاریاں ور مشتمل بتالی تے متی ٹیم حصو لے رہی ہیں انہوں نے دسی ہوئے کہ یہ ٹیم ایت پورا بھارت تے آئی ہوئی ہیں تانجے ایت کھیڑ سیاحت تے جمہو کشمیر کی ثقافت نہ پورا ملک ماہ فروغ دے تو جا سکے جمہو کشمیر لگاتار فوٹبال کا کھیل ماہ باسلاحیت کھلاڑی فراہم کر رہی ہوئے جڑا کے قومی سطح پر بھارتیہ ٹیم ماہ شامل ہو رہی ہیں جمہو کشمیر کو کھلاڑی دانش فاروق بھارتیہ فوٹبال ٹیم کو حصو بن گئے اس مہینہ کا آخر ماہ بہرین تے بیلاروس کے خلاف دوستانا میچ ماہ حصو لے گو اس کے نالے گوجری ماہ خبرانگو جو بلیٹن ختم ہوئے